سلام علیکم بھلکم ہے آپ کا ایک اور نیو لاغ میں تو آئی یار میں سرسوں کٹنے آیا ہوا تھا تو یہاں ایک نبو کا جو تنا ایک چھوٹا سا پودا تھا وہ یہاں نہیں ہو رہا تھا بار بار بکریاں کھا جاتی تھی تو میں نے کہا اسے توڑ کر گھر لے جاتے اور وہاں لگائیں گے اور اس کو پانی میں نہیں دیں گے تو وہ ہو جائے گا یہ ابھی میں نے نکال لیا اس کو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ تو میں گھر میں چھوٹا سا گارڈن بنانے والا ہوں وہاں اس کو لگاؤں گا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ دھوتی ہے اس کو مٹی میں ڈال گے رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ سوک نہ جائے پھر سوک گیا تو ہوگا نہیں بازہ نہیں آئے گا دھوتی میں نے نیچے رکھ دی اور اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی کر کے میں نے ڈال دی یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی کیونکہ جڑے سوک گئی تو پھر یہ ناممکن ہونا مطلب یہ ہو نہیں پائے گا تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا اور اس کو پھر میں نے آرام سے بان دیا تاکہ یہ گھر تک جائے جانے میں کھلے نہیں اور مٹی نہ گرے تب تک گھر جب پہنچ جائے گا تو وہاں جا کر کھول دیں گے اور اس کو پھر سے زمین میں لگا دیں گے تو بھائی جو گھڑا کھودا تھا جہاں اس میں سے نکالا تھا میں نے کہا اس کو بھی پور کر دیتا ہوں صحیح کر دیتا ہے زمین اور پھر کیونکہ یہاں سے پانی گزرنا ہوتا ہے اس لیے پرابلم ہو سکتی ہے تو میں نے اس گھڑے کو فل کلیئر کر دیا بھائی جان لگتا ہے مطلب ہوا ہی نہیں تھا اب اس پوڑے کو لے کر چلتے ہے ٹو ویل کی طرف اور وہاں سے پھر ریڈی پر لے جائیں گے تو بھائی پیٹر بند ہو چکا ہے میں دیر میں پہنچا لیکن پانی اس میں کھڑا ہوا ہے تو تھوڑا سا رہا لیتے گھرمی بہت زیادہ ہے کیونکہ گھرمی ہے اس لیے گھر بھی پیتل جانا ہے تو نہانا ضروری ہے آپ کو پانی دکھاتا ہوں کلین اینڈ سویپ یہ ہے ہمارے گاؤں کا سویمنگ پول یہ دیکھ بھائی پانی کلین ہے میرا موبائل وارٹر پروف نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو پانی کے اندر جانا جا کے چک کروا دیتا تو بھائی میں نے سوچا ہے تھوڑا سے اس میں نہا لیتے ہیں تیری ماں کی بھگرنیا ابھی ہائے ہائے چسے ہم اپنے سویمنگ پول میں سوئے ہوئے ہیں چسکے سے بھائی جان چسکے سے پانی تھنڈا بہت ہے ابھی ابھی پیٹر بند ہوا یار میں بیر میں پہنچا میں تو آپ کو ٹو ویل چلتا ہوا بھی بکاتا تھڑا تھڑا بھائی پھائی تو وہ بھائی پھائی گیا یار خدا کی قسم سے تھوڑا سا گینہ ہو چکا ہوں تو چلتے ہیں پیدل پیدل اپنے سفر کی طرف اس کو جا کر راستے پہ رکھتے ہیں کیونکہ وہاں سے ریڈی آئے گی اور اسے اٹھا لے گی چلو بھائی چلتے ہیں پیدل پیدل راستہ بہت طویل ہے تو اس لیے نکلنا پڑے گا موبیل اتنا ہیٹ آپ ہو چکا ہے کہ وہ آفشن دے دیتا ہے کہ ہیٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس لیے وہ آفشن مطلب بار بار دے رہا ہے کہ آف کر دو ہیٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے تو گرمی کیک تھی اس پہ آدھے بندے چلے گئے تو میں نے کہا میں پیدا لی جاؤں گا آپ راستہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے آپ کو دیکھنے میں خوبصورت اور یہ محول اچھا لگ رہا ہوگا لیکن یہاں رہنا کوئی مطلب ایزی کام نہیں ہے بہت ہی مشکل ہے میں نے بٹ ہوا لگتا ہے میری جیب میں رہ گیا تھا اور میں نے ناہا لیا تو اس کے پیسے سارے جو ہوں گے وہ تا گیلے ہو چکے ہوں گے اوہ یار سیٹ یار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایسے گیلے ہو چکے ہیں سارے کے سارے پیسے گیلے ہو چکے بہت برا ہوا اب گھر جا کے ان کو نکالوں گا ایٹی ایم کارڈ بھی اس میں تھا سب کچھ تھا گیلے ہو چکے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے ناہا لیا جب مطلب وہ ہم نہ رہتے تو اس وقت میں نے ناہا لیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اب کیا ہوگا یار پتہ نہیں سمجھ نہیں آری پیسے سارے کے سارے گیلے ہو چکے اب مجھے خود سمجھ نہیں آری کیا کرنا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں پیسے سارے گیلے ہو چکے اب گھر کی طرف جا رہا ہوں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے بھائی وہ میں نے ریڑی پر جو بھوٹے کو بھیج دیا تھا وہ ابھی تک پہنچ چکا تو ابھی اس کو لگاتے ہیں میں بھی گھر پہنچ چکا تھا یہ آکے پہنچ چکا ہے ابھی اس کو نیچے کھولتے ہیں کھول کر پھر اس کو لگائیں گے اور اگلے سال اس کے نبو کھائیں گے ہاں 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 یہ ہوتا ہے کرواروں اندر میں بغیچہ بنا رہا ہوں پہلے کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں لیکن آپ دو اور لگائیں گے اس کو کھول لیا اب جاتے ہیں وہ کچھ اٹھا کے لئے آتے ہیں اور پھر لگاتے ہیں ادھر لگائیں گے اس کو ادھر یہاں ہمارے اوزار پڑھیں کئی وغیرہ ہر چیز یہاں سے اٹھا کے پودے کو لگانے کی کھدائی میں نے سٹارٹ کر دیا ابھی میں یہاں پودا لگاؤں گا اور پھر اس کو پانی وغیرہ سب کچھ لگاؤں گا میں نے چھوٹی بھین کو کیمرہ دیا تھا وہ پکڑے ہوئے وہ بول بھی رہی تھی لیکن میں نے پھر بھائی سوور سی تھوڑی سی کر دی اوپر تو یہ اچھا لگ رہا ہے ابھی میں وہاں جا کر اس سے پودا اٹھاتا ہوں اور اس میں لگا دیتے ہیں اگلے شال یہ انشاءاللہ نبو دے گا اور میں آپ کو بھی دوں گا فکر مت میں اس پوری جگہ پہ چھوٹا سا باغ بنانے والا ہوں میں سب پودے لگاؤں گا انگور وغیرہ پہلے بھی ہیں میرے پودے لگے ہوئے وہاں لیکن میں اور بھی لاؤں گا اور اس پوری جگہ پہ نہ باغ کی طرح بنا دیں گے اس کو خوبصورہ سی تو میں نے پودا رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر اب مٹی ڈالتے ہیں اس کی جڑوں کو ڈھک دیتے ہیں کیونکہ یہ پودا اپنی جڑوں کو زمین میں لگا دے اور پھر یہ اگنا شروع کر دے اور اس کو دو تین بالٹیاں پانی کی بھی لگائیں گے تاکہ اس کی جڑیں زمین میں بس ابھی گھسی جائیں تو کتنا یہ ابھی تو خوبصورت لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں یہ تو نہیں پتہ اچھا طریقے سے اس کی مٹی وغیرہ ہم نے ڈال دی ہے تو اب اس کو ہم دیں گے پانی اور اس کے بعد یہ ہمیں نبو دینا شروع کر دے گا نہیں بھائی ہم مزاق کر رہا ہوں نبو دینا تو یہ بعد میں شروع کرے گا لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھ رہا ہوں گا وہ بھی ایسے ہی لے آئے تھے لیکن اب وہ بڑا یہ بھی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں اور وہاں میں نے انگور لگائی ہوئی ہے انگور بھی اٹھائے ہوئے ہیں اس نے آپ دکھا سکتا ہوں آپ کو یہ انگور کی بیل ہے اور اس میں میں بہت زیادہ اور بھی لگاؤں گا کیونکہ مجھے یہاں اس ایریے میں پورے میں باغ بنانا ہے کچھ دنوں تک میں یہاں اور سارے مطلب اور نار امرود یہ وغیرہ بھی لاکر یہاں لگا دیا اور یہ بن جائے گا ایک باغ کی طرح خوبصورت تو اب اس کو پانی لگاتے ہیں تو اب اس کو پانی میں نے لگا دیا ہے دکھا سکتے ہیں آپ کو تو اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وغیرہ کی کرتے ہیں ملیں گے نیکسٹ وغیرہ میں کے تک تک کے لیے اللہ حافظ اور چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کر دینا